تو دوستو بھارت اب اگلے کچھ ہی سمعے کے اندر اپنی سب سے بڑے فائٹر ایئرکافٹ ٹینڈر ایم آر ایف ایکو لے کر بہت بڑا ڈیسیجن لے سکتا ہے جس میں فائنلی یہاں پر بتایا جا رہے کہ امریکہ کا ایف 15 فائٹر چیٹ یہاں پر سامل ہو چکا ہے ساتھی یہاں پر رافل لڑا کو بیمان بھی اس کے کمپٹیشن میں اترا ہوا ہے اور ہم نے آپ کو پچھلے ہی بیڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح سے بھارت نے تین فائٹر چیٹ کو یہاں پر اس پورے ٹینڈر کے لیے سیلیک کیا ہے جس میں سب سے پہلے فرانس کا رافل لڑا کو بیمان ہے اور اس کے بعد میں امریکہ کا ایف 15 اور ساتھی گریفن لڑا کو بیمان اس ٹینڈر میں سامل ہوئے ہیں اور اب بتایا جا رہے کہ ان تینوں فائٹر چیٹ میں سے کسی ایک فائٹر چیٹ کو یہ بڑا ٹینڈر یہاں پر دیا جائے گا جس کی کل قیمت 20 بلینڈ ڈالر تک ہو سکتی ہے اور اب اسی کو لے کر بڑی خبر یہاں پر نکل کر آ رہی ہے کہ بھارت ایف 15 کو لے کر اب بطلاب کی یہاں پر ڈیمانڈ کر سکتا ہے تو چلے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ آخرے کار بھارت یہاں پر ایف 15 ایکس کو لے کر کیا بطلاب بھارت چاہتا ہے ساتھی امریکہ کیا ہے اس طرح کے بطلاب کو کرنے میں سچھم ہے تو دوستو کیا ہے پوری خبر آپ کو بستار سے بتائیں گے آپ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے ساتھی اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ پائے دراصل دوستو آپ سامنے نکل کر آ رہی لیٹس ریپورٹ کے مطابق بھارت آگے ایف 15 جیسے سخت سالی فائٹ اچائٹ کو یہاں پر خریدنے پر بچار کرتا ہے تو اس بات کی کافی سم آبنائے جتائی جا رہے ہیں کہ ہم اس میں ایک بڑے بدلاؤ کی ڈیمانڈ کا سکتے ہیں جو کہ اس ائر کارپ میں لگے ہوئے انجن کو لے کر ہے دراصل فلال کے لیے ایف 15 میں پریٹینڈ بٹنی دوارہ بنائے گیا ایف ہنڈر انجن استعمال کیا جاتا ہے جبکہ جنرل الیکٹرک کے ساتھ بھارت کی کافی مجبوط سمت ہے اور ابھی بھارت یہاں پر جنرل الیکٹرک کے ایف 414 انجن کو لے کر ایک بڑی دین سائن کر چکا ہے اور اگر بھارت اس کے اندر اسی طرح کے انجن کو لگانے کی ڈیمانڈ یہاں کرتا ہے تو یہاں پر کافی سمابنا ہے کہ بھارت جنرل الیکٹرک کے ایف 110 انجن کو ایف 15 میں لگانے کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے اور سچ مانے کہ بھارت کو یہاں پر اس سے کافی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے جنرل الیکٹرک کے ساتھ کونٹیکٹ سائن کرنے سے لے کر لوجسٹک مینٹیننٹ تک کرنا یہاں پر بھارت کے لیے کافی جیادہ آسان ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بھارت یہاں پر اس انجن کو پراتمکتہ دے گا اور امریکی وائس ابھی اس جنرل الیکٹرک کے انجن کو چون چکی ہے اور 2031 تک پروڈکشن کیے جانے والے 136 ایف 15 بیمان کے اندر اسی انجن کو لگائے جائے گا اور دوستو ایف 15 ایک کافی سخت سالی لڑاکو بیمان ہے جو کی ملٹی رول ائرکافٹ ہے جو اپنی لمبی ریز اور زیادہ ہتھیار لے جانے کی کیپیویلٹی کے ساتھ جانا جاتا ہے اس بیمان کے پاس ایک اور ایڈوانٹیز یہ ہے کہ اس کا جو نوز کون ہے وہ کافی بڑا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر جو رڈار ہے وہ کافی لمبی دوری تک دوستمن کے فائٹر جیٹ کو ڈیٹیک کر سکتا ہے اگر بات یہاں پر یدکی کی جائے تو ایف 15 104 دوستمن کے فائٹر جیٹ کو مار کر گرا چکا ہے اور کوئی بھی ایف 15 اس کے بدلے ابھی تک گرائے نہیں گیا ہے جو کی اس فائٹر جیٹ بیمان کی چھمتا اور وارد کیپیویلٹیز کو یہاں پر درس آتا ہے ایسے میں امریکہ یہاں پر ایف 15 کو لے کر کافی کونفیڈنٹ ہے اور بھارت کے ساتھ اس کو پیچھ کرنے کی کوشش کافی لمبے سمیسے کر رہا ہے 2021 کے اندر ایرو انڈیا جو ہوا تھا اس کے اندر بھی امریکہ نے ایف 15 کو بھارت کے سامنے سوکیس کیا تھا اور اس کے علاوہ امریکہ کئی بار بھارت کو اس بیمان کو لے کر بریپنگ دے چکا ہے لیکن اگر یہاں پر بھارت کی بات کی جائے تو 36 رافل کو چننے کے بعد اس بات کی سمبابنہ کافی بڑھ جاتی ہے کہ بھارت رافل کے لیٹس مرجن کے ساتھ ہی آگے بڑھے گا جس سے بھارت کو یہاں پر کافی فائدہ ہوگا حالانکہ ابھی کچھ بھی پکے طور پر نہیں کہا جا سکتا اور اس کی مکھے بجے یہی ہے کہ بھارت 36 رافل کے ساتھ نو سینہ کے لیے 26 رافل مرین کی خرید کر چکا ہے جو کل ملا کر 62 بیمان ہوتے ہیں اور اگر انہیں آپریٹ کرنے کے ساتھ ہم 114 ایپ 15 لڑا کو بیمان بھی خریدتے ہیں تو اس سے ہمیں لوجسٹک میں کافی جادہ پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ 60 سے اوپر بیمانوں کا ایک اچھل نمبر ہوتا ہے اور یہاں پر لوجسٹک کومنٹ ان کرنے کے لیے جس کی بجے سے یہ سمبابنہ یہاں پر جتائی جارہی ہے کہ بھارت کا فیصلہ پوری طرح سے ان بیمان کی کیپیویلٹی کے اوپر ڈیمینڈ کرے گا اور اگر یہاں پر بھارت کی ڈیمانڈز ان سارے فائٹر جیٹس یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں تو بھارت خود چاہے گا کہ لوجسٹک میں اسے فائدہ ملے اور بھارت اسی کو لینا چاہے گا ایسے میں دوستو ایر 15 فائٹر جیٹ بیمان کی دعویداری کافی جادہ بڑھ چکی ہے ایسے میں آخری کار آپ کا یہاں پر کیا سجیشن ہوگا کہ بھارت یہاں پر کون سی فائٹر جیٹ کو لینا چاہیے آپ اپنا سجیشن نیچے کمیٹ باکس میں دے کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگائے تو ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن